ہیلو دوستو ایک بار پھر سے سواغت کرتا ہوں آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چنل مایکرو اونلائن سروس آسٹا میں آج میں آپ سبی کلیر لے کر آیا ہوں مدیپردیس کی ایک پی بی کے دوارہ جو بھرتی نکلی ہے جیل پرہری کی بھرتی جو دوہجار تیویس کا نوٹیفکیشن ہے اس کی پوری جانکاری اس ویڈیو کے دوارہ میں آپ تک پہنچاؤں گا بس آپ کو لاسٹ تک اس ویڈیو میں بنے رہنا ہے اور دوستو اگر آپ نئے میمان ہیں ہمارے چینل میں تو پلیس سبسکرائب کیجئے تاکہ اگلا ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیں اور آپ کا ایک پیارا سا کمنٹس کے ہمیں انتظار رہے گا تو دوستو سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں جیل پرہری کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں جیل پرہری کا 20 جنوری 2023 سے پرارم ہونے کا تھا لیکن پٹواری کی ویکنسی کے کارن سے تھوڑا سا اسے پوسپنڈ کر دیا گیا ہے اب یہ بھرتی جو ہے تھوڑا سا آگے بڑھا دیا گیا ہے تو دوستو چلیے شروعات کرتے ہیں مرد پتے ساسن جیل ویبھاگ کے انترگت جیل پرہری کے کل دوستو پدو پر سیدھی بھرتی ہونے کی رہے گی چین پکریہ کیا رہے گی اس کی پوری جانکاری سمجھتے ہیں آپ شکتہ نوسار کمی یا وردی کی جا سکتی ہے یہ نوٹیفیکیشن آپ سبی کے سامنے ہیں سہ دھیان میں رکھنا ہے پدنام ویتن اور سیکشنی کی عوگیات کیا رہے گی سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں پدنام رہے گا جیل پرہری ویتن رہے گا پانچ ہزار دوستو سے بیس ہزار دوستو تک ٹوٹل آپ کا ویتن رہے گا انیس سو روپے گریٹ پہ الگ سے دیا جائے گا یہاں پر ہم سمجھتے ہیں پوری جانکاری دوستو ویڈیو کو لاشٹ تک دیکھیں گے تو ساری بات سمجھ میں آئے گی انکتالی کا کے دوارہ کیا کیا پوشٹ کہاں کہاں پر کتنی کتنی کون کون سی کٹیگری میں رہے گی پوشٹ ہے ای ڈبلی ایس میں ساتھ انسیچ جاتی میں 32 رہے گی انسیچ جن جاتی کے لیے چالیس پوشٹ ہے اور انہیں پچھڑا ورگے کے لیے چون پوشٹ ٹوٹل دو سو پوشٹ اس میں رکھی گئی ہے اس کے بعد میں اگلی جانکاری سمجھتے ہیں ایجوکیشن کیا رہے گا ٹویلتھ کلاس آپ کے پاس کمپل سری ہونا چاہیے اگر ٹویلتھ اگر نہیں ہے تو ٹینتھ کلاس بھی آپ کے لیے مینیمم ایجوکیشن رکھا گیا یعنی کی ہائی سکول پر اکچھا اترین ہونا چاہیے یہ آپ کے لیے بہت اچھی بات ہے اور پرانی پدتی سے اگر آپ نے باروی کلاس آپ نے پاس کیا ہے تو بھی آپ فارم بھار سکتے ہیں ساری مابدنٹ کیا رہے گا یہ ساری بات سمجھتے ہیں پوروش عبیارتی کے لیے ایک سو پیس سنٹی میٹر سینہ آپ کا رہے گا ایک ستیریاسی سنٹی میٹر مہیلہ کے لیے ایک سو اٹھاون سنٹی میٹر اس میں آپ کا سینہ کے لیے کوئی پراؤدان نہیں رہے گا اس کے بعد ایک اگلا پوائنٹ رہے گا عبیارتی کو ساری روپ سے اپنگ نہیں ہونا چاہیے گورنمنٹ کی گائیڈ لائن کے انوسار آپ کسی پرکار سے ہینڈی کےپ نہیں ہونا چاہیے اگلا پوائنٹ رہے گا عبیارتی ناٹکیز اور فلیٹ فوٹ ایو 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 کوئی کسی پرکار سے درشتی دوست نہیں ہونا چاہیے چکتسہ درشتی سے یوگی میڈیسن آپ فٹ ہونا چاہیے تب ہی آپ ہم بھر سکتے ہیں اگلا پوائنٹ رہے گا آرکشن کا آرکشن رہے گا انسوچ جن جاتی کے لیے بیس انسوچ جاتی کے لیے سولہ انی پچھڑا ورگے کے لیے ستائیس اور آرکشن کے روپ سے ایک کمجور ایو 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 کے لیے دس پرتیسط کا آرکشن رہے گا ناغرکتہ اور ستھائی نیواسی کے سمبند میں سمجھتے ہیں بھارت کا ناغرک ہونا چاہیے نیپال کا ناغرک بھی ہو تو بھی فارم بھر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو پرمانیت کرن کے لیے جو پرمان پتر آوشک ہونا چاہیے وہ آپ کو دینا پڑے گا آیو کے بارے میں پوری جانکاری سمجھتے ہیں آیو سرینی وار کیا کیا رہے گا پوروس سامانی انارکشت ورگ کے لیے اٹھارہ سے تیتیس ورس ہونا چاہیے دوسرا پوائنٹ رہے گا مہیلہ آویدک انارکشت ورگ اور پوروس مہیلہ آویدک یعنی کی سبھی جو بھی ریزرو کیٹگری کے لیے اٹھارہ سے پیتیس سال کی عمر اس میں پانچ سال کا آپ کو الگ سے پراؤدھان دیا جائے گا آویدک کی عمر اٹھارہ سے تیتیس ورس سے ادھیک نہیں ہونی چاہیے دوسرا پوائنٹ اس میں ایک جنوری دوہزار تیویس کو اٹھارہ سال کا ہونا چاہیے چاہیے نپکریہ کیا رہے گی پر سروب دھارن کر کے کسی کوئی ویکتی دوسری ویکتی کو بولتا ہے کہ آپ آپ ہماری اگزام دے دیجئے ایسی کنڈیسن میں ویکتی یعنی کی آویدک گلت ثابت ہوگا آپ کی اگزام کو نرست کر دی جائے گی کوئی بھی امیدواز جن کی دو یا دو سے ادھیک سنتان ہو اور چھبیس جنوری دوہزار ایک کا جن مہو بچے کا تو بھی آپ کا فارم نرست ہی مانا جائے گا اگلا پوائنٹ آئے گا کوئی بھی امیدواز جسے نیالے دوارہ اپرادی گھوشت کیا ہو فارم نہیں بھر سکتا ساری رکھ مانشک روپ سے آسوست آویدک آیوگ یہی مانا جائے گا فرجی دستاویج اپلوڈ یا فیر ودل کیا ہو اس پرکار کے چین پکریہ میں کسی پرکار کا سبود میں ہیر فیر کیا جاتا ہے تو اس کی جمع داری بھی سویم کی رہے گی یعنی کی امیدوار کو نرست کر دیا جائے گا اب جیل پریری کے ساری ریک اور پرانویک ٹیسٹ کیا رہیں گے آٹھ سو میٹر کی دوڑ دو منٹ پچاس سیکنڈ میں میل کینڈیڈیٹس کے لیے رہے گا اس کے بعد مہیلا کے لیے چار منٹ کا ٹوٹل ٹائم رہے گا اس کے بعد میں بھوت پور سینک اور ہوم گارڈ کے لیے رہے گا تین منٹ پندرہ سیکنڈ کا ٹائم آپ کے پاس دوڑ کے لیے رہے گا اب رہے گا گولہ فیق میں میل کینڈیڈیٹس کے لیے بیس فیٹ تک آپ کو گولہ فیق نہ رہے گا جس کا وزن رہے گا سات کلو دو سو ساٹھ گرام اور اس کے بعد میں مہیلا کے لیے رہے گا سولہ فیٹ تک فیق نہ رہے گا گولے کا وزن رہے گا چار کلو کا ٹھیک ہے اس کے بعد میں پندرہ فیٹ تک فیق نہ رہتا ہے گولہ اور بجن اور یہ کلو گرام جو ہے اس میں الگ سے نردارت کیا ہے یدی دوڑ کوالیفائی نہیں کرتا ہے تو اسے گولہ فیق میں بھاگ لینے نہیں دیا جائے گا گولہ فیق میں ادھک تم تین اوسر پردان کیا جائیں گے اگلا رہے گا ساری ریگ پرانویگ پرکچھا کیول کوالیفائیگ وکتی کو ہی دی جائے گی اس کے کوئی پرنانک پرابتانک نہیں ہوں گے پرینام سے ترنت ہی اوگت کرا دیا جائے گا اگزام کے بعد میں